نمسکر شتاؤں 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 لینا چاہیے اور بچوں سے بات کرنا چاہیے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہاں ایسے چیزیں ہوتی ہیں اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے جیسے یہ نیچرل پروسیز ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہے اور آپ کے جو پاریوارک پریشت بھومی ہے وہ بھی شاید آپ کے پتا جی چکسک ہیں اور اس کرونا کے دور میں جو کرونا یودہ ہیں وہ بہت ہی سامنے آ کر کے فرنٹ لائن واریر کے روپ میں سماج کی سیوا کر رہے ہیں کیا بات چیت ہوتی ہے تو ان سے اور کیا کہنا چاہتی ہیں آپ ہم سے تو اس طرح کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو کرونا یودہ ہیں ان کے پرتی لے کر کہ کس طرح کی بھاونہ ہے آپ میں اور اس بھاونہ کو اپنے ایک چونکہ آپ ایک آدرش ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے تو لوگوں میں کس طرح کی جاگروکتہ کی باتیں کا پرچار پرسار آپ کرتی میں ان کو دل سے شکریہ کرنا چاہتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ ابھی اس ٹائم میں ہمارا اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہے ہیں ابھی واریر کے روپ میں ہمارے ساتھ ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہم پتہ نہیں کیسے نارمل ابھی جا رہے ہوتے کام کر رہے ہوتے اپنا پر ان کی وجہ سے سیچیویشن اتنی کنٹرول ہوئی ہے تو میری طرف سے ان کو کوٹی کوٹی نمت جی بہت بڑی بات ہے کہ جو تمام لوگ ہیں دیش سماج اور راشتر کی سیوا کر رہے ہیں اور خاص طور سے اس ماہ ہماری کا جب کوئی بچاؤ کا فیل وقت کوئی اپائے نہیں ہے سیوا احتیاط یعنی سوشل ڈسٹینسنگ صاف صفائی اور ماسک وگرہ کے پریوک کے لئے کر کے ایک بات اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ اپنی فٹنس کو لے کر کے کافی کچھ ایکٹیو رہتی ہوں گی اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہوگا تمام چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لئے چونکہ آپ موڈلنگ فلم اور اس طرح کی پرتیوگیتاؤں سے آپ جوڑی ہوئی ہیں جہاں پہ لک بڑا ہی اہم ہوتا ہے تو لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کا خود کی دنچریہ کیسی رہتی ہے کیسے اس کو مینٹین کرتی ہیں کیا کیا اگاتیویدی ہوتی ہے آپ کی مکھتا جیسا کی میں موڈل ہوں اور مجھے روج ایکسرسائیز اور ڈائٹ پر پورا دھیان دینا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے ایزا موڈل ہوتے ہوئے بھی نہیں اور لوگوں کو جو اس پروفیشن میں نہیں جڑے ہیں نارمل ہیں کام کرتے ہیں گھر کا کام کرتے ہیں باہر کا کام کرتے ہیں جو بھی ان کو بھی یہ اپنے روز مرہ کے زندگی میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا حصہ ہے تو ان چیزوں کو کتنا وقت دیتی ہیں جیسے لگ بگ فوٹو شوٹ وگرہ میں بھی کافی وقت لگتا ہوگا پوری ٹیم ہوتی ہے اس میں تو کیا کیا جیسے کیا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی اس طرح سے یوگا وگرہ کو لے کر کے آپ کی ڈائٹ کو لے کر کے موڈلنگ میں پورا ایکسرسائیز اور یوگا اور جو ڈائٹ ہے ہماری میٹ ڈائٹ ایشن ہے ڈاکٹر رانچل سنگھ جی جی وہ مجھے بتاتی ہیں وہ انہیں پورا میرا ڈائٹ چارٹ پیر کیا ہوا ہے اسی کے تھو میں ساری چیزیں کرتی ہوں اور آگے کی کیا یوڈلنگ ہے موڈلنگ یا پھر فلموں میں کام کرنے کو لے کر کے کس طرح کے آفر صاحب کے سامنے ہیں یا پھر کیا فیوچر میں کچھ ایسی ایونٹ وغیرہ ہونے والے ہیں جن میں آپ پھر سے پرتباہ کرنے والی ہیں جی 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 ابھی فیوچر کی بات سے میں کوئی یاد آیا میں نے ابھی اپلائی کیا تھا جی تو میرا سیلیکشن بھی ہو گیا ہے ابھی اوڈیسن دینا باقی ہے پر کوڑی ڈائنٹین کے وجہ سے میرا وہ پروگرام ابھی رک گیا ہے جی تو ہماری اور سے بہت ساری شبکامنا ہے آپ جب کامیاب ہوں گی تو پھر ہمارے شہر کا نام ہوگا دیش کا پرانت کا نام ہوگا یہ بھی انڈرنیسٹر شو ہے اور یہ بھی دوبائی میں ہونے والا ہے تو اس سب کام میں گتویدیوں میں پریوار کا گھر کا کس طرح سے سہی ہوگا اور اس کا اتصاہ وردن آپ کو ملتا ہے گھر کا تو پورا سپورٹ ہے جب سے میں نے موڈلنگ سٹارٹ کی تھی 2014 سے جی تب سے گھر کا پورا سپورٹ تھا ممی نے ڈیڈی نے سب نے بہت ہی سپورٹ کیا بہت زیادہ جی اور آپ کے جو ساتھی سنگی ہوں گے بہت سارا دراصل یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی موڈلنگ وغیرہ کو لے کر کے سماج میں جو نظریہ ہے کافی کچھ بدلہ ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ نہیں بھی بدلہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں اور موڈلنگ اور فلم انڈسٹری کو لے کے زیادہ ہی لوگوں میں ہیں یہ چیزیں ہمیں ہی موڈلنگ کرتی ہے یا فلم میں ہے تو مجھے نہیں ربتا کہ کسی کے پروفیشن کی وجہ سے کسی کو جج کرنا چاہیے اور موڈلنگ، فلم انڈسٹری جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بری نہیں ہوتی ہے کوئی بھی پروفیشن برا نہیں ہوتا ہے اور باکھی کچھ گانے وغیرہ کا بھی شوق ہے کیونکہ گیت سنگیت سے بھی ہمارا پرساران جوڑا رہا ہے یا پھر کبھی آپ آکا شوانی یا ویوید بھارتی سن پاتی ہیں ریڈیو سے کیسا رشتہ رہا ہے آپ کا بہت اچھا رشتہ رہا ہے ریڈیو سے اور کوئی گیت آپ بتائیں جو آپ کے ذریعے ہم اپنے شتوں کو سنوا سکیں کوئی ایسا گیت اور آپ کو ایسے گیت سنگیت کس طرح کے گانے پسند ہیں جیسے کی نئے یا پھر پرانے مجھے پرانے گیت زیادہ پسند آتے ہیں نہیں بھی آتے ہیں پر مجھے پرانے گیت زیادہ پسند آتا میں آپ کو سنا ہوں پاکھی آپ گادی بھی بہت اچھا ہیں تو ہماری اور سے بہت ساری شبکامنا ہے گیت یہ پریم گیت فلم سے یہ غزل ہے جگجیس سنگھ نے اسے گایا ہے اور آپ کے ذریعے اپنے شتوں کو یہ سنوا رہے ہیں آپ کو بہت ساری شبکامنا ہے آنے والے ایونٹس اور آپ کی تمام گتی ویڈیوں کے لیے باکھی بہت بہت نمسکار شکریہ آپ کا موسیقی بن جاؤ امیت میرے میری پریت عمر کر دو خوتوں سے چھوڑو تو میرا گیت عمر کر دو نہ عمر کی سیمہ ہو نہ جنم کا ہو بندھن نہ عمر کی سیمہ ہو نہ جنم کا ہو بندھن جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کے والمان نئی ریت چلا کر دو یہ ریت عمر کر دو نئی ریت چلا کر دو یہ ریت عمر کر دو آکاش کا سونا پن میرے تنہ من مے آکاش کا سونا پن میرے تنہ من مے پائل چھنکاتی تم آ جاؤ جیوان میں سانسیں دے کر اپنی سنگیت عمر کر دو سنگیت عمر کر دو میرا گیت عمر کر دو جگ نے چھینا مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا جگ نے چھینا مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا سب جیتا کیے مجھ سے میں ہر دم ہی ہارا تم ہار کے دل اپنا میری جیت عمر کر دو تم ہار کے دل اپنا میری جیت عمر کر دو ہوٹوں سے چھو لوں تو میرا گیت عمر کر دو موسیقی 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 موسیقی